ایسا ہے کہ چونکہ اس کے لیے اپنی مدت مقرر کی گئی تھی اور اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اسی مدت میں ہم تمام جو ضروریاتیں وہ پوری کر لیں گے تو اس انڈرسٹرننگ سے تمام سیاسی پارٹیوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا اب کے بار تو لازمی طور پہ اگر پھر ضرورت پڑی تو پارٹی بیٹھ کے پھر فیصلہ کرے گی یعنی پرانے فیصلے کی مدت تو ختم ہونے والی ہے تو ایندہ فیصلہ جو پارٹی بیٹھ کے سنٹرل کمیٹی ہو ہماری تنگ ٹینک ہو وہ مشترکہ فیصلہ کرے گی تب اس پہ ہاں بھی کہا جا سکتا ہے نہ بھی کہا جا سکتا ہے یعنی فیصلہ بھی نہیں ہوا اس کا ایک خوف تو تھا ایک ڈر تو تھا لازمی طور پہ جو بھی اس کے شکنجے میں آ جاتا تو اس کو چوٹ بڑی مشکل سے ملتی تھی لیکن عام پبلک کے حوالے سے اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی یعنی لوگ چاہتے تھے کہ تمام دشتگردوں کو دو تین سال میں اکٹے کر کے ختم کیا جائے گا کیونکہ دشتگرد معلوم ہے ان کی کالدم تنظیمیں معلوم ہیں ان کے یعنی جوٹیز معلوم ہیں تو لوگوں کی یہ توقع تھی کہ شاید اس دوران یہ تمام کے تمام پکڑے جائیں اور ختم کیا جائیں ایسا نہیں ہوا لیکن جو بھی اس کے شکنجے میں آیا تو کسی کو پتا چلے بغیر ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے تو ہماری سیول عدالتوں میں کیس چلتا رہتا ہے اور پتا ہی نہیں چلتا تو کچھ باتیں ضرور ہیں لیکن ایک سیاسی اور پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ہم یعنی ایسی عدالت لازمی کے انصاف بھی ہو اور ہر ایک کو موقع بھی ملے تو دشتگردی کے حوالے سے ہمارے پاس بیس نکاتی جنڈا ہے اس بیس نکاتی جنڈے میں چاہے سیول عدالت میں مقدمہ چلے چاہے فوجی عدالت میں چلے اس کا بچنا بڑا مشکل ہے اگر بیس نکاتی جنڈے پہ عمل کیا جائے اور صرف دشتگرد نہیں اس کے سہولتکاروں کو بھی اسی طریقے سے سزا ملے گی جس طریقے سے دشتگرد تو اگر سیول عدالتے یا فوجی عدالتے اس طریقے سے کام کرے جو بیس نکاتی جنڈے میں ہماری یعنی ایک سمت تائین کی گئی ہے تو لازمی طور پر وہ کفر کردار تک پہنچے گا ایسا بدقسمتی سے آج تک نہیں ہوا سر جو پی ٹی ایم کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو اس کے دیگر مطالبات میں اس بار یہ مطالبے بھی شامل کیا گیا ہے کہ پروفیسر ارمان لونے کا مقدمہ ریاست کے خلاف درج کے جائے تو اس میں عوام نوشنل پارٹی کا یا آپ کا کیا مقابل ہے اس مطالبے پر خاصل ہے ایسا ہے کہ یعنی ارمان تو لازمی تو وہ سب کے سامنے ہے کہ اس کو یعنی مارا گیا وہ شہید ہوا تو اس کی فیار تو فیار کس کی درج نہیں ہوتی ایک بندے کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ایک غریب بندہ تھا وہ پروفیسر بنا اور کتنی ارمانوں سے بنا وہ خود بھی ارمان تھا لیکن اس کے باوجود بھی کسی میں شرافت نہیں سینٹ نے متفقہ ہو یعنی سٹرننگ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ فیار درج کرو تو کیوں درج نہیں ہوتا چاہے کچھ بھی ہو فیار تو اس کا حق ہے ہر صورت میں درج ہونا چاہیے اگر نہیں کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی اور یہ زیادتی جب ہوگی تو لازمی طور پہ لوگوں میں ایک رییکشن پیدا ہوگا جس کا نقصان جو ہے وہ ریاست کو ہوگا احسان اللہ احسان تو ایسا ہے کہ ایک سیمبل ہے جو بھی یہاں پہ دشتگردی ہوئی تو تقریباً 50% اس نے قبول کیا تو اگر اگر ایسا بندہ بچ جائے تو کس کا اعتماد ہوگا اب دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان دشتگردوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچا رہا بدقسمتی سے پاکستان آلریڈی جو ہے وہ گریہ میں جا رہا ہے خدا نہ کریے بلیک لیسٹو بلیک لیسٹو گا تو بڑی مشکل پیدا ہوگی دنیا کی تمام رشتے ہم سے ختم ہو جائیں گے پابندیاں لگ جائیں گی تو ایک ایسا اقدام جس سے ہمارے ملک کو بھی فیدہ ہے انسانیت کو بھی فیدہ ہے تو احسان اللہ احسان کو تو سیمبل بنا کے سب کے سامنے پانسی پہ چڑھانا چاہیے کہ اتنے لوگوں کو انہوں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا اب میں آپ کے سامنے بیٹا ہوں میرے بیٹے جو شہید ہوئے دوہزار دس میں تو بارہ میں اس کے جو قاتل تھا وہ گرفتار ہوا کراچی میں تو قیوم نام ہے اس کا قیوم محسود اور وہ ولی الرامان کے گروپ کا تھا اور ٹریننگ اس کو دی تو پنجاب کے یعنی ایک دشتگر نے اس کو ٹریننگ دی اور پھر اس نے وہاں پہ جو کاروائی کی تو پکڑ جانے کے بعد اس نے اعتراف کیا کہ میں نے میاں افتخار کے بیٹے کو شہید کیا پھر ہم نے یہاں پہ جو تفتیش کے دوران اس کو لائے گیا تو پہچانا گیا کہ یہ ہے تو ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اس نے خود قبول کیا ہے ہم نے پہچان بھی لے تو اب پانسی پہ چڑھا ہوگا تو تقریباً پندرہ دن پہلے ایک مہینے پہلے یہاں پہ انٹی ٹررس کورٹ بردان میں اس کے لیے ہمیں سمن بیجا گیا کہ زمانت کے لیے درخواست آئی ہے تو اگر ایک دشتگر جو مان چکا ہے اور اس کو جیل میں رکا ہے اس لیے رکا ہے کہ اس کی زمانت ہو جائے اور اس کے در کے مارے کوئی نام نہیں لے رہا تھا اور میرے بیٹے جیسے جو ساری دنیا کو اس بات کا انتظار ہے کیونکہ میں انفارمیشن منسٹر تھا اور دشتگردی کی خلاف لڑ رہا تھا اور اسی کے بدولت کے بیٹا شہید ہوا میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا رہا تو مجھے حلال امتیاز ملا تو پاکستان میں ایک بہادری کی وجہ سے حلال امتیاز ملنا بیٹے کی شہادت ریکنیس طور پہ اس کے قاتل کو اب بھی یہ امید ہے کہ میں رہا ہو جاؤں گا اور میری زمانت ہو جائے گی تو دشتگرد کیسے ڈریں گے اور کیسے ختم ہو گے لہٰذا احسان اللہ احسان ہو کوئی بھی دشتگرد ہو کسی طور اس کی یعنی جب ایک دفعہ وہ مان جائے تو بس اس کو پانسی پہ چڑھائے جائے اور سہولتکاروں کو بھی اب اس کا والد بھی پیدا ہو گیا وکیل بھی پیدا ہو گیا اور وہ آجی بلور صاحب اس کے خودکش دماکے میں جو ملوث تھا آجی صاحب سے کہا ہے اس کو پہچانتے ہو اس نے کہا نہیں تو باید دشتگرد خودکش دماکے کے وقت کوئی خودکش کو پہچان سکتے اس کا سہولتکار کو پہچان سکتے تو انہوں نے چوڑ دیا سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ شواید پورے کرے اور اس کو پانسی پہ چڑھائے تو آجی بلور صاحب کے جس میں انیس بندے شہید ہوئے تھے آجی صاحب بچ گئے تھے اس بندے کو رہا کیا گیا دس دن پہلے تو پاکستان میں تو ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ بیس نکاتی ایجنڈے پہ عمل کر کے جل سے جل دشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جائے اگر یہ رویہ رہا تو پھر ہم پہ کوئی اعتبار نہیں کرے گا ہم لاکھ کہیں گے ہم دشتگردی کو ختم کرتے ہیں لیکن لوگ اعتبار نہیں کریں تو یہ وقت ہے کہ ہم سو فیصد آپ نے احسان الاحسان کا نام لیا کوئی بھی دشتگرد ہو اس کو لازمی طور پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دشتگردوں کو ڈرانا ہے تو چوکوں پہ سب کے سامنے پلسی دی جائے سر جو مولانا فضل رامان بھی اعتبار دکھرانا اور بلاول بھٹو بھی اعتبار دکھران کی دشتگرد تنظیر کو بخیدہ محبوب راتا دیا جا رہا ہے اور ان کو بغیر مالی طور پر سپور کیا جا رہا ہے تو اس حوال سے آپ کیا کریں ایک بات تو ان کی تو اپنی رائے ہیں مولانا فضل رامان صاحب کی اور ہماری بلاول صاحب کی ہم اپنی رائے رکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں ستر یعنی کالدم تنظیمیں ہیں وہ چندہ بھی کرتے ہیں وہ جلسہ بھی کرتے ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں تو اگر ہماری حکومت نہ چاہتی تو پھر وہ کیسے کرتے تو یہ تو ڈارک یا انڈارک لازمی طور پر دشتگرد موجود ہیں ان کے ٹکانیں موجود ہیں ان کے یعنی تنظیمیں موجود ہیں تو اس کو سپورٹ نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں لہٰذا ان کو ختم کیے بغیر ہم پر کوئی یقین نہیں کرے گا یہ تو مولانا صاحب کی رہے ہیں یہ تو بلاول صاحب کی رہے ہیں اب تو ساری دنیا کی یہ رہے بنتی جا رہی ہے کہ دشتگرد موجود ہے تو ان کو ختم کیوں نہیں کیا جا رہا تو بلکل آپ ٹکے رہیں ہماری بھی یہ رہے ہیں کہ دشتگردوں کو جب تک ختم نہیں کیا جاتا بیس نکاتی نیشنل ایکشن پلین نکاتی ایجنڈے پر عمل نہیں کیا جاتا اور پاکستان خوشکسمت ملک ہے کہ اس کو متفقہ ایجنڈہ ملا ہے یعنی تمام مکتب فکر کے لوگ سیاسی مذہبی اسکری یہ سب بیٹ کے سیول سوسیٹی انہوں نے بیس نکاتی جنڈہ بنایا ہے تو متفقہ ایجنڈہ بھی موجود ہے اس کے باوجود بھی اگر ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے تو پھر ہماری ناکامی ہے اور کیا ہے ایسا ہے کہ پاکستان ہمارا اپنا ملک ہے پاکستان کے اندر تو ہم سب کچھ کہہ سکتے ہیں کہ دشدگردی ہو رہی یہ ہو رہی ہے جب پاکستان کے مقابلے میں کوئی اور ملک کی بات آتی ہے تو ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں کسی اور ملک کو ہم یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ پاکستان میں مداخلت کرے یا پاکستان میں ہمیں ڈکٹیشن دے ہم نے ابھی تک کسی کو ڈکٹیشن نہیں دی ہم نے مداخلت نہیں کی تو ہمارے ملک میں کوئی کیوں مداخلت کرے گا نہ امریکہ کو یہ اجازت ہے نہ روس کو یہ اجازت ہے کسی بھی ملک کو بشمول ہندوستان کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے ملک میں مداخلت کرے البتہ دشدگردی کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہم ختم کرے ہیں ہندوستان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر دشدگرد ختم کرے اور افغانستان کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر ختم کرے روس کو چاہیے کہ اپنے ملک کے اندر ختم کرے اور امریکہ کو اگر اس کا بس چلے تو ٹرن ٹاور کا واقع ہے ان کو یادے تو اپنے ملک میں ختم کرے یہ دوسرے ملک میں ختم کرنا اور اپنے ملک میں ان کو یعنی اجازت دینا اس سے دشتگردی ختم نہیں ہوتی لہٰذا پاکستان کے مقابلے میں چونکہ ہماری درتی ہے اور یہ ہماری ماں ہے تو اس حوالے سے ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں اور کسی ملک کو اپنے ملک میں مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے بلکل جی ہمیں نظر بھی آ رہی ہے ہم نے اس کی مخالفت بھی کی ہے وہ بیچارہ اناڑی ہے وہ کلاری تو ہے لیکن سیاست میں اناڑی ہے اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے وہ بھی سیلیکٹڈ وزیر اعظم ہے تو ہے افغانستان میں اس کی کیا مجال ہے کہ وہ مداخلت کرے یعنی کل کو افغانستان پھر ہمارے ملک میں مداخلت کرے گا تو جب ہم اپنے ملک میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں دے سکتے تو ہم بھی کسی ملک میں مداخلت نہیں چاہتے ازاد خارجہ پالیسی ہو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور مل بیٹ کے مسائل کا حل نکالا جائے مذاکرات کے ذریعہ حل نکالا جائے مداخلت عمران صاحب نے کی ہے تو غلط کی ہے ہم اس کے حق میں نہیں ہیں افغانستان خود مختار ملک ہے وہ جانے اور ان کے اپنے مسائل جانے پاکستان کے کردار کو تو اچھی نظر سے ہم دیکھتے ہیں اس لیے کہ امریکہ نے اور خلیلزاد نے اس نے خود کہا ہے کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے اور ہم میں سپورٹ کیا ہے تو اس اعتبار سے تو بالکل اچھی بات ہے کہ انہوں نے دشتگردوں کے ساتھ مذاکرات میں سہولت فراہم کی ہے مذاکرات کا مذاکرات کیا ہے روس بھی چاہے ہندوستان بھی چاہے ایران بھی چاہے پاکستان چاہے اور جہاں پہ امن قیم کرنا ہو افغانستان میں وہ مذاکرات میں شامل نہ ہو تو یہ مذاکرات ہو سکتے یعنی جرگہ ہو تو فریقین کے درمیان ہوگا تو ایک فریق افغانستان ہے تو جب افغانستان کی حکومت نہیں ہوگی تو کیسے پھر مذاکرات کامیاب ہو سکتے مذاکرات تب کامیاب ہوں گے جب آپ افغانستان کے حکومت کو بھی ایک فریق کے طور پر مذاکرات میں بلٹائیں گے تو تب یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے اس کے بغیر مذاکرات مذاکرات نہیں ہیں اور نہ یہ کامیاب ہو سکتے اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے تو پھر القائدہ اور داگش کا کیا آخر دارہ جائے گا ہلتے میں اس کا کیلات اور غم نظر دار نہیں کر سکتے القائدہ کا تو اب وہ حصیت نہیں رہی اسامہ کے بعد اور پھر جب طالبان کی بھی یہ ایک گرفت یعنی یہاں پہ پوزیشن ایسی بن گئی لیکن دائش کے حوالے سے خطرہ ہے چونکہ دائش بنائی طالبان نے بھی امریکہ نے بنائی تھی دائش کو بھی اسرائیل نے بنائی تو اسرائیل بھی دوسری امریکہ کا ایک چہرہ ہے تو ہم تو یہ ضرور سمجھتے ہیں کہ جب طالبان کی یعنی دشتگردی کے خاتمے کی بات ہو تو دائش کا بھی اس کے ساتھ ہونا چاہیے یعنی دائش کو ایک کلی چوٹی نہیں دینی چاہیے اب تو یہ سمجھتے ہیں کہ طالبان دائش لڑیں گے تو یہ ایک دوسرے کو ختم کریں گے تو پینتیس سال میں تم نے طالبان کو ختم نہیں کیا پھر پینتیس سال دائش کو ختم کرو گے تو ہم مرتے جائیں گے تو یہ ایسی پالیسی ہے کہ یہ اپنی مفادات کیلئے انہوں نے دائش بنایا ہے تو جس طریقے سے دشتگردوں کو ختم کرنا ہے تو چاہے وہ طالب کے نام سے ہو دائش کے نام سے ہو دونوں کو ختم کرنا ہے تب دشتگردی ختم ہوگی ناحل تو یعنی کرپ سے ناحل زیادہ خطرناک ہوتا ہے اور ان کی چونکہ پاکستان کی سطح پہ تو ان کی ابھی ایک سال بھی پوری نہیں ہوئی لیکن خیبر پختنخواہ میں تو چٹہ سال جاری ہے تو ایک بی آرٹی کو دیکھیں کہ اس میں اٹھارہ دفعہ جو ہے تبدیلیاں ہو گئی یعنی اے کتنا بڑا منصوبہ تم بنا رہے ہو فیزیبیلٹی رپورٹ آپ کے پاس نہیں ہے یعنی آپ نے اس طریقے سے نقشے کی منظوری نہیں دی اور آج تک یعنی پینتیس ارب روپے کا منصوبہ ایک کرب بیس ارب تک پہنچ گیا تو یہ نحلی نہیں ہے تو اور کیا ہے یعنی ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ بس کراس کرے گا تو کیسے کرے گا یعنی آخر میں پتہ چلا کہ بس کراس نہیں کرتا تو جنگلوں کو توڑ دو یا ایک عام ٹیکدار کو تم ٹیکا دو تو اس کو پتہ ہے کہ بس کی کیپیسٹی کیا ہے اس کی یعنی لنٹ اور یہ لمبائی اور چڑائی کتنی ہے تو اس اعتبار سے وہ سڑک بنائے گا تو انہیں نے توقع سے سڑک بنائیں تو وہ آج ان کو توڑ رہے ہیں تو یہ عربو روپے تو قوم کی عربو روپے ہیں لیکن چونکہ یہ ناڑی ہے ناحل ہے اور کرپٹ حکومت کو تو تم درست کر سکتے ہو ناحل کو درست نہیں کر سکتے اور بدقسمتی سے پنجاب کا وزیرالہ اور ہمارے وزیرالہ وہ تو تاریخی ناحل ہے اور اس سے قبل جو ہمارے پرویس خٹکتے وہ تو بیچارہ آج وزیر دفاع ہے تو میں اس کے حوالے سے کیا کہوں کہ وہ ایک نمائش کے لیے گئے تو ایک بندوق کے پیچھے کڑے ہو گئے تو لوگوں نے کہا کہ اس کو تو ہٹا دو ہندوستان کہے گا کہ یہ کس چیز کو لیا ہے یعنی ہوا سے اڑنا جائے تو ایک ایسا بندہ جو کہ خود بھی وہ بھی ناحل اس کے تمام ساتھی بھی ناحل اور پھر پاکستان کی سطح پہ آج بے نظیر انکم سپورٹ کی بات ہے تو بے نظیر تو صرف پیپلز پارٹی کی بے نظیر نہیں تھی وہ تو وزیراعظم تھی وہ تو پاکستان کے لیے انہوں نے قربانی دی جمہوریت کے لیے قربانی دی تو ان کے سپورٹ اس کے نام سے ہے تو یہ کہتے ہیں اس کا نام ہٹا دیتے ہیں تم اپنے نام سے دوسرا بنوا ہو تیسرا بنوا ہو لیکن بے نظیر کا نام کیوں ہٹا دیتے ہو یعنی ایک شخصیت ہے اس نے کمال کیا ہے اور شہید ہے ویسے بھی اس کے نام کو زندہ رکھنا ہے تو پھر یہ ناحل نہیں تو اور کیا ہے اس سملی یہ نہیں جا سکتے ان کے وزراب دے کے یاش خرشید کو دے کے چودری کو دے کے تو بندے کو افسوس ہوتا ہے کہ ہم کن لوگوں کے نرغے میں پنس گئے ہیں نہ ان کا بیان کوئی یعنی سنجیدگی تو سرے سے ہے ہی نہیں لہٰذا میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ حکومت آج اگر فوج پیچھے سے ہٹ جائے تو شاید عمران سب کو نظر آ جائے گا یعنی وہ بیچارہ اگر افتتاقی لے جاتا ہے تو آرمی چیف اس کے ساتھ ہے وہ اگر اپنی میٹنگ کرتا ہے تو فوج اس کو گائٹ کرتا ہے اس کو بریفنگ دے دے کے وہ تو اپنا سب کچھ بھول چکا ہے لہٰذا میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ سیاسی اعتبار سے ناکام ہیں ناحل ہیں مرکز حکومت بھی اور سلیکٹڈ بھی ہے ہم اسٹیبلشمنٹ سے ضرور کہیں گے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑی قیمت ادا کی ہے عمران کو پسند کر کے اور پاکستان کی بڑی پارٹیوں کو ریجیکٹ کر کے اور اس کو یعنی زبردستی وزیراعظم بنایا تو بڑی قیمت ادا کی کاش آج یعنی پیپلز پارٹی اس ملک کی بڑی پارٹی ہے مسلم لیک نون اس کی بڑی ملک کی بڑی پارٹی ہے ہم جیسے ہمارے اس صوبے کے بڑی پارٹی ہے جو کسی کوڑ دے بس ان کو یعنی حکومت دو اپنے مرضی کے بندوں کو لانا تو اس اعتبار سے اس کو وزیراعظم بنا کے پاکستان کی تباہی کے لیے راستہ ہموار کیا گیا ہے پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے اور جل سے جل اگر اس سے چھٹکارہ ملے تو شاید پاکستان کو کچھ تقویت ملے نہیں تو ہر بڑھتا دن اس کو یعنی اس کا حکومت کا ایک ایک دن جب بڑھے گا تو پاکستان کو نقصان پہنچے گا تو اب تو مجھے کچھ ایسی باتیں ہوا میں سنائی دے رہی ہے کہ شاید بنانے والے اب ان سے اکتا گئے ہیں اور دو تین دفعہ ان کے بیچ میں نجم سریٹی صاحب نے چڑیا کے حوالے سے پیشنگوئی کی ہے کہ دو تین دفعہ ان کی بگڑ گئی ہے اور شاید کچھ اندرونی انڈسٹریننگ کے اب بھی ایک سال پوری کرنی ہے تو سال ڈیڑھ سال کے بعد کچھ نقشہ بدل جائے جس طرح ناہل حکومت آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سیلیکٹی کیونکہ انپی کے پوری پارٹی ہے پھر بھی کیوں خاموش بیٹی ہے کہ سیلیکٹی کچھ کو زبردستی قوم پر مستلت کیا گیا تو عوام انڈسٹرین پر قوم کی نمائند کی کر کے سر تو پیچھو نہیں آرہی مولانا پر رامان کنا دیا ایسا ہے کہ چونکہ اس ملک میں جب الیکشن ہوا تو یہ پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن ختم ہوتے ہی پاکستان کی سطح پر پوزیشن بنی اور ہم اس کا حصہ ہے چونکہ بدقسمتی سے پیپلز پارٹی اور مسلمی ایک بڑی پارٹیاں ہیں اور وہ ایک دوسرے سے اتنی سنسیر نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے چونکہ ماضی میں ان کی تلخیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں تو شاید اب مشکل ہو تو دونوں ایک بھی ہو جائیں تو ان کے انتظار میں ہے کہ یہ دو بڑی پارٹی اگر ایک ہو تو ہم حکومت کو ٹف ٹیم دے سکتے ہیں اور ہم تو اپوزیشن میں ہیں اپوزیشن جو فیصلہ کرے گا عوام منشل پارٹی اس کا ساتھ دے گی بڑی مہت